موسیقی اب میں چاہوں گا کہ ہم اپنی کہانی کو تھوڑا سا تبدیل کریں انڈو یورپین کلچر پہ کافی بات ہوئی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا سیمیٹک کلچر پہ جس کا ایک بالکل مختلف آپ کہہ سکتے ہیں تسلسل تھا ایک مختلف ساخت تھے اور آپ دیکھیں گے کہ جب انڈو یورپین کلچر اور سیمیٹک کلچر ایک دوسرے قد ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا پورے یورپ پہ ایک بہت بڑا کلچرل ریولوشن ہوتا ہے ایک بہت بڑا ثقافتی انقلاب برپا ہوتا ہے ایک بہت بڑی کلیش آف سیولائزیشنز سیمیول ہنٹنگٹن کے اگر میں ٹرم استعمال کروں کہ نتیجے میں ایک نیا سنتسس پیدا ہوتا ہے سیمیٹک کلچر کیا تھا سیمیٹک کلچر بھی تقریباً پانچ ہزار سال پہلے شروع ہوتا ہے سیمیٹک ٹرائبز جو ہیں جو کہ بنیادی طور پہ اریبین پننسلہ کے ارگر جو ہے وہ پاہی جاتی ہیں یہ جو ٹرائبز تھیں یہ مونو تھیسٹک تھیں یہ طرح انڈو یورپین کلچر پولی تھیسٹک تھا جو سیمیٹک کلچر تھا وہ قدیم زمانے سے مونو تھیسٹک تھا یعنی کہ وہ ایک خدا میں بلیو کرتے تھے اور تین جو سب سے بڑے مذاہب آج بھی آپ کو ملتے ہیں دنیا کے اندر یعنی جوڈیزم ہے کرسچینٹی اور اسلام ہے یہ تینوں بنیادی طور پہ سیمیٹک کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیمیٹک لوگوں کا یہ تصور تھا کہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ سے ایکسسٹ نہیں کائنات جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں تھی بلکہ خدا نے اس کو کسی ایک دور کے اندر پیدا کیا اس سے پہلے کوئی مادہ نہیں تھا کوئی کائنات نہیں تھی یعنی کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی اور ہمیشہ تک رہ گی بھی نہیں بلکہ ایک محدود دور میں شروع ہوئی اور ایک محدود دور تک رہ گی اس کے بعد یہ فنا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ان کا یہ بھی تصور تھا کہ خدا تعالیٰ جو ہیں وہ تاریخ کے اندر انسانوں کی تاریخ کے اندر وقتاں فوقتاں جو ہے عمل دخل کر کے تاریخ کا رخ جو ہے وہ موڑا کرتے ہیں ان کا یہ تصور تھا کہ تاریخ جو ہے سیکلیکل نہیں ہے یہ نہیں کہ تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دوراتی رہتی میں کائنات کی تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں انسانوں کی تاریخ میں تو ہیں کئی سائیکلز کائنات کی تاریخ جو ہے وہ ایک لینئر تاریخ ہے اس کی ایک شروع ہے اور اس کی ایک آخر ہے جہاں پہ انڈو یورپینز کے لیے انسائٹ ویڈیو انتہائی ضروری تھا وہ دیکھنا چاہتے تھے چیزوں کو اور دیکھ کے چیزوں کو سمجھتے تھے مثال کے طور پہ آرکیولوجس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہی وجہ تھے کہ ان کے اندر بد پرستی بہت عام تھی تو وہاں پہ جو سیمیٹک کلچر تھا ان کے لیے سننا ہی اتنا شاید اہم تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ڈیوائن الفاظ ہے اس کو سنا جائے اس کو سمجھا جائے وہ ڈیوائن لفظوں کو ڈیوائن خیالات کو ریسائٹ کر کے سنائے کر دیتے ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤ کہ بیزنٹین ایمپائر اس کے اندر آج بھی جو آرثوڈاکس گریگ چرچ ہے وہ کرائیسٹ کی ڈیپکشن کسی شکل اور صورت یا مجسمہ بنانا اس کو غلط سمجھتی ہے یہ جو سیمیٹک لوگ تھے جو کہ حضرت ابراہیم کے قبیلے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ خدا تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے ایک کووننٹ کیا ہے حضرت ابراہیم کے قبیلے کے ساتھ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے قریب ہیں اور یہی وعدہ جو ہے یہی کووننٹ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دوبارہ سے اس کو زندہ کیا گیا ہے لہٰذا گریگ فلوسفی سے بھی پہلے جیزس کرائیسٹ سے بھی تقریباً ایک ہزار سال پہلے یہ جو جڑیک سوچ تھی جو ابراہیمک سوچ تھی اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فیرونوں کے خلاف بغاوت کی اور وہاں سے پھر جب وہ ایجب سے نکلے تو انہوں نے سب سے پہلے اسرائیل کی ریاست قائم کی حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد اسرائیل کے تین انتہائی اہم بادشاہ بنے سول ڈیویڈ اور سولیمن کنگ ڈیویڈ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اس حوالے سے کہ ڈیویڈ اور کلایت کی جو لڑائی ہو سولیمنز ٹیمپل کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوگا جو کہ جیروسلم میں ہے یہ جو تین بادشاہ تھے یہ یہودیوں کے لیے پیغمبر بھی تھے ان کے لیے جو وہ لفظ استعمال کرتے تھے وہ انتہائی اہم خاص طور پر ڈیویڈ کے لیے جو لفظ استعمال کیا کرتے تھے حضرت دعوت کے لیے وہ انتہائی اہم میں آپ کے سامنے وہ لفظ دورانا چاہوں گا کہ وہ حضرت دعوت کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے The Son of God جس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ایک Son of God وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کہ خدا کا پیارہ ہو جو کہ خدا کے قریب ہو جو کہ خدا کا پیغمبر ہو دوسرا لفظ جو وہ استعمال کرتے تھے وہ تھا مسیحہ The Anointed One اور مسیحہ کا مطلب ہوتا تھا ان کے لیے The Liberator وہ انسان جو کہ خوریت پسند ہو جو کہ آزادی جو ہے وہ لے کر آئے اور اپنے بادشاہوں کو جوز کا جو طریقہ تھا وہ کراؤن نہیں پہنایا کرتے تھے بلکہ جب وہ کسی کو بادشاہت ملتی تھی جوز میں تو وہ اس کے بالوں کے اندر تیل ڈالا کرتے تھے اور تیسرا یہ کہ وہ جو کینگڈم بنا جو کہ کینگ سال ڈیویڈ اور سالمن کے تحت جو اسرائیل کا کینگڈم بنا اس کو وہ کہا کرتے تھے The Kingdom of God یہ تین چیزیں اس لئے انتہائی اہم ہیں کیونکہ جب کرسچینٹی اُبھرے گئے آپ دیکھیں گے تو یہ تین فکریں جو ہیں وہ انتہائی ایک اہم کردار ادا کریں گے یعنی کہ Son of God Kingdom of God اور تیسرا یہ The Messiah جوز کا یہ تصور تھا کہ جو جوش ٹرائپ ہے وہ خدا کے انتہائی قریب ہیں وہ خاص طور پر وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں لفظ استعمال کیا جاتا تھا The Chosen People لہٰذا اب جب کہ اسرائیل کی کا یہ کینگڈم قائم ہو چکا ہے تو یہ کم سے کم ہزار سال کے لئے ایک امن کا گہوارہ بنے گا مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ یہ ہوا کہ جو اس کے ارگد بڑے بڑے سلطنتیں تھیں بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں انہوں نے جلد ہی اسرائیل کو ایک کھینچنا شروع کر دیا ان کی آپس کی جو لڑائی تھی خاص طور پر سیرین ایمپار ریجبشن ایمپار وغیرہ کی جو آپس میں لڑائی تھی ظاہری بات ہے کہ انہوں نے فلسطین کے علاقے میں ایک کلیش کرنا تھا کیونکہ وہی علاقہ تھا جو کہ ان دونوں کے درمیان کومن تھا لہذا ہر قوت نے اسرائیل کا ایک حصہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کیا اس کے نتیجے میں اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک بن گیا کنگڈم آف ازرائیل دوسرا بن گیا کنگڈم آف جوڈیا اور یہ دو کنگڈمز بھی اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکے بلکہ سیون ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی ٹو بی سی میں اسرائیل پر اسیرینز نے حملہ کیا اور اس کو کونکر کر لیا اور اس کے تقریباً سو سال بعد پائیو ہنڈرڈ ان ایٹی سکس بی سی میں جوڈیا کو بیبلونینز نے کونکر کر لیا پرانے زمانے میں جب ایک کنگڈم کسی اور علاقے کو فتح کرتا تھا تو اس حوالے سے یہ لاحے عمل اکثر استعمال ہوتا تھا کہ وہ اس کو اس کے اندرونی معاملات میں عمل دخل نہیں کرتے تھی کیونکہ اتنے بڑے بڑے علاقے تھے اتنے دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے تھے ٹیلی فون اور اخبارات تو ہوا نہیں کرتے تھے وغیرہ انٹرنیٹ بھی نہیں تھا تو وہ کیا کیا کرتے تھے کہ اس شہر کو یا اس علاقے کو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی حکومت قائم رکھیں جس طرح آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں مگر آپ نے جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا ہے سینٹر گورنمنٹ کو ایس لانگ ایس آپ یہ ٹریبیوٹ ادا کرتے رہیں تو ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے جب بھی آپ یہ ٹریبیوٹ نہیں دیں گے ہمیں تو پھر ہم آپ پہ حملہ کریں گے اس کے نتیجے میں وقتاً فوقتاً ہی ہوتا تھا کہ جو حکمران طبقہ تھا اس قوم کا اس علاقے کا جس پہ کسی اور علاقے نے کسی اور بادشاہت نے کسی اور ایمپائر نے جو ہے وہ حکمیت حاصل کر لی تھی وہ وقتاً فوقتاً جو ہے جب وہ محسوس کرتے تھے کہ وہ دوبارہ سے تگڑے ہو گئے تو وہی کہتے تھے کہ ہم نے یہ ٹریبیوٹ پہ نہیں کرنا ریبلین ہوتا تھا پھر اس کو کرش کیا جاتا تھا پھر یہ پروسس ریپیٹ ہوتا رہتا ہے تو اسیرینز نے اس کا ایک حل تلاش کیا انہیں کہا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جس علاقے کو ہم فتح کریں اس کا جو حکمران طبقہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی جو قیادت ہے اس کو ہم اس علاقے سے اٹھا کے کسی اور علاقے دور دراز علاقے میں لے جائیں اور وہاں پہ ان کو جا کے مارے نہ قتل نہ کریں مگر وہاں پہ جا کے ان کو سیٹل کروا دیں وہاں پہ جا کے ان کی عبادی بنا دیں وہی وہ لوگ پبلک کے اندر جو ہے وہ گھل مل جائیں گے اور جو لوگ بچ جائیں گے جو موسلی کسان طبقہ بچ جائے گا کیونکہ اشرافیہ طبقہ کو اٹھا کے لے گئے وہ جو ہے وہ ہمارے خلاف بغاوت نہیں کرے گا تو اسریہ جو کنگڈم جب اسریہ نے کونکر کیا تو انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے جو اسریہ کا جو اشرافیہ طبقہ تھا جو حکمران طبقہ تھا جو قیادت تھی ان تمام قیادت کو اٹھا کر جو ہے اسریہ لے گئے اور کہیں اور جا کے ان کو سیٹل کر دیا اور جب وہ اس جگہ سیٹل ہوئے تو وہ اپنی روایات اپنی تاریخ آہستہ 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 مکمل طور پر بھول گئے اور وہ لوکل لوگوں کے اندر گھل مل گئے اور واقعی ایسے حقیقت میں ہوا کہ اس علاقے سے یعنی کہ اسریہ کی علاقے سے بغاوت نہیں بلکل اسی طرح جب بیبلونینز نے جوڈیا کو کونکر کیا تو انہوں نے بھی جو حکمران طبقہ تھا جو قیادت تھی یہودیوں کی جوز جو قیادت تھی ان کو اٹھا کے دوبارہ سے اسی طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایکزائل کر دی اب جو جڈیا کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ ہموجینس لوگ تھے ایک ہی ٹرائب کے لوگ تھے ایک دوسرے کے بڑے قریب تھے اور ان کی جو کیپٹیوٹی تھی وہ اتنا عرصہ یعنی کہ ان کی جو گولامی تھی وہ اتنا عرصہ بھی نہیں رہی جتنا عرصہ جو ہے وہ وہ ازرائل کے لوگوں کی غلامی رہی اور بیبلون جو ہے وہ خود اتنی پرابلمز کا شکار ہوا کہ جوز کو یہ موقع ملا کہ وہ واپس جوڈیا چلے جائے اور وہ گئے واپس اور دوبارہ سے وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہودیوں کی جو بیبلونینز کے ہاتھ غلامی تھی وہ 539 بی سی میں ختم ہو گئی 586 بی سی میں آپ کو یاد شروع ہوئی تھی لہٰذا ابھی تک وہ اپنے پرانی تمام روایتوں ثقافت سے جڑے ہوئے تھے اور بیبلونینز نے جو تیمپل آف سولیمون کو تباہ اور برباد کیا انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس کو دوبارہ سے کھڑا کریں دوبارہ سے قائم اسی دور کے اندر آپ جانتے ہیں کہ روم ایک بہت بڑی قوت بن کر سامنے آگا تھا اور کیونکہ جوز یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسیرینز یا بیبلونینز ان پر دوبارہ سے فتح حاصل کر لیں ان کو غلامی میں کریں تو جوز کا جو حکمران طبقہ تھا انہوں نے خود فیصلہ کیا 139 بی سی میں کہ کیوں نہ ہم رومنز کے ساتھ معایدہ کر لیں تاکہ ہم بیبلونینز اور اسیرینز کو جو ہے وہ پیچھے دھکیل سکیں اب ان کو یہ اس وقت شاید معلوم نہیں تھا اثر ہے وہ روم خود ہی بنے گا ایسے ہی ہوا کہ 70 AD کے اندر روم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو جوز ہیں ان کو کرش کر دیا جائے اور ان کا ٹیمپل وغیرہ جو ہے وہ توڑ دیا جائے اور جب رومنز نے وہ ٹیمپل توڑا تو صرف اس کی ویسٹن وال بچی جو کہ آج تک جوز کے لیے وان اپ دو ہولیس پلیسز ہے